السلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں میں سمن آج کی ہم مبادیات تلیم یعنی ایڈکیشن کے لیکچن میں باپ نمبر دو نساب کے مختصی سوالات 31-35 تک پریں گے یعنی آج ہم ایڈکیشن کے لیکچن میں چیپٹر نمبر 2 کے شورٹ قویسٹن نمبر 31-35 تک پریں گے سو دا قویسٹن نمبر 31 اس تلیمی جائزہ کی اخمیت بیان کے جئے یعنی تلیمی جائزہ کی کیا اخمیت ہے وہ بتائیں یہ جواب ہے جائزہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلبہ کے اقتصاب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نساب کی خوبیاں اور حامیوں کو بھی آیاں کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں یعنی جائزہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے جو حاصل کردہ جو رزلٹ ہیں اسے ہم بچوں کی سٹوڈنٹس کی خوبیوں اور کمزوریوں بچوں کی جو کیپیبلیٹیز ہیں اور بچوں کی جو ویکنس ہے ان کو ہم مارک کر سکتے ہیں اس کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو سرگرم ہیں ہم جو نساب ہیں اس کی بھی خوبیوں اور حامیوں کو ظاہر کرتے ہیں جائزہ آئندہ نساب سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی جس جائزہ ہے ہم نے جیک کیا کہ بچوں کی خوبیوں اور کمزوریاں اس نساب سے کور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف جائزے کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں یا نساب اچھا ہے یا نہیں ہے نساب کی جو حامیاں ہیں نساب کی جو گلتیاں ہیں وہ بھی ہم جائزہ اگر ہم لیتے ہیں تو آئندہ جب نساب سازی کی جائے گی تو اس کو خوبیوں اور حامیوں کو سامنے رکھا جائے گا یعنی جائزہ آئندہ نساب سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے نساب سازی کے عمل کا اہم ترین حصہ بن جاتا ہے نساب کے میاری یا گیر میاری ہونے کا اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے نساب کے میاری یا گیر میاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کی تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے طلبہ کی تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے تعلیم کی جگہ تعلیم آنا ہے سورنٹس یعنی نساب کے میاری اور گیر میاری ہونے کا اندازہ ہم طلبہ کی تعلیم کے جائزے کے ذریعے لے سکتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں یا سکولز میں روائنج نصاب سے طلبہ نے کیا کچھ سیکھا ہے اور ان کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسیٹیوٹس میں جو نصاب ہم چلا رہے ہیں اس میں سے طلبہ نے کیا کیا کچھ سیکھا ہے اور اس کی جو شخصیت ہے اس کی جو پرسنالیٹی میں کیا کیا چینجنز آئی ہیں تعلیم کے جن نتائج کا تعلق طلبہ کے احلاقی روحانی اور معاشرتی نوشنما سے ہے ان حصوصیات کا اظہار خاص خاص اوقات پر بھی ہوتا ہے یعنی تعلیم کے جن نتائج کا تعلق جن ریزلٹ کا جو ریلیشن ہے طلبہ کے احلاقی روحانی اور معاشرتی نوشنما سے ہے ان حصوصیات کا اظہار خاص طور پر اوقات پر بھی ہوتا ہے مثلا ایمانداری اور نیکی کے جذبے کا اظہار مدرسے کے عام حالات میں تقریباً ناممکن ہے یعنی بچہ honest ہے یا نہیں ہے بچے جو well کام کرنے کے بچے جو نیک کام کرنے جو بچے کی will power ہے اس کا اذان کرنے کے عام طور پر حالات جو ہیں تقریباً ناممکن ہوتے ہیں نیکسٹ کوئشن ہے جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں کیا نظام رائنج ہے جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں امتحانات کا نظام رائنج ہے یعنی بچے کو پر رکھنے کے لیے بچے کی کیپیبیلیٹی دیکھنے کے لیے بچے کی جو ہے ویکلی پوزیشن دیکھنے کے لیے امتحانات کا نظام جو ہے وہ رائنج ہے جس کے تک تیت شدہ وقفوں سے امتحانات منقض کر کے طلبہ کے حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی جس کے تحت یعنی امتحانات کے تحت تو وقفوں سے امتحانات یعنی پرسٹرم سیکنٹرم تھرڈٹرم پرس میسٹر کے امتحانات سیکنڈ سمیسٹر کے جو امتحانات ہیں وہ منقض کر کے طلبہ کے حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے جائزے کے ذریعے حاصل کردہ نتائج نہ صرف طلبہ کی خوبیوں اور حامیوں کی انشاندہ ہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفت سے مضبون میں شامل ازا کے میار کو پڑکنے اور طریقہ تدریس کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے یعنی جو ریزلٹس ہے ہم صرف اس سے بچوں کی خوبیوں اور حاموں کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ ان کی نفت سے مضبون جو ہے ان کے پاس جو اجزہ ہیں ان کے پاس جو نصاب ہے اس کے میار کو بھی ہم پر رکھنے کے لیے یہ طریقہ تدریس ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہم اس سے ہمیں اس کی مدد مل سکتی ہے نیسٹ کوئشن ہے تلیمی جائزے کے لیے مدرسوں میں کون کون سے طریقہ رائنچ ہے تلیمی جائزے کے لیے مدرسوں میں مشاہدہ، ازمائش، انٹرویو، عملی، جذباتی، تخلیر، معروضی اور موضوعی طریقے کار استعمال کیے جاتے ہیں یعنی تلیمی جائزے کے لیے جو ہے سکولوں میں مشاہدے کیے جاتے ہیں بچوں کی ازمائش کی جاتی ہے اورل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کوئیز لیے جاتے ہیں بچوں کا ٹیسٹ ہوتے ہیں زبانی یا لکھوائے جاتے ہیں معروضی کی شکل میں یا ان کی سبجیکٹی فور میں ان کو دیے جاتے ہیں تو ہم بچوں کا جو تلیمی جائزہ ہے وہ جو سکول اور کالیجم ہیں وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں نیسٹ پرشن ہے نصاب کے اجزاء کا ارتباط سے کیا مراد ہے اجزاء نصاب کے مربوط ہونے یا ارتباط سے مراد یہ ہے کہ تمام اجزاء ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں اگرچہ ایک جس کو بھی چھوڑ دیا جائے تو دوسرے اجزاء بیکار ہو جاتے ہیں یعنی اگر اجزاء نصاب کو مضبوط کرنے اور اس کو برقرار رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمام اجزاء جو ہیں وہ ایک جسے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اگر ایک جس کو بھی چھوڑ دیا جائے تو دوسرے جس جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے تو سٹوئنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا قویز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا اگر آپ کو آج کے لیکچر میں یا میرے پی بی ایس کسی بھی لیکچر میں کوئی بھی مشکل بیش آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ خود بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں سٹوئنٹس انشاءاللہ کل ہم اس کے فردر شورٹ کورشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ناؤ اللہ حافظ شکریہ